فائنلی فائنلی ہماری گرافٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور ابھی چچیز پر آنے والے ہیں صبح کے چار بج رہے ہیں اور ابھی تک باریز رکنے کا نام نہیں لے رہی اور ابھی تک کسی کی بھی گرافٹنگ کمپلیٹ نہیں ہوئی جس میں ہاں سے وقت کی سوئی گھومے گی ہوسی پر ہاں سے جو زمانے ہیں وہ گلتے ہیں زمانہ کل بھی بڑھلا تھا زمانہ آج کی بڑھلا ہے زمانہ کل بھی بڑھلا انسان کل بھی تھا کیا آپ بینس کے ایڈمز کو جانتے ہیں؟ اگر نہیں جانتے تو کوئی بات نہیں آئیے آج ہم آپ کو بینس کے ایڈمز سے ملاتے ہیں مcąث کل بے مہا کسی کی بھی گھنے مہا کسی ہے وبراہ مہا کسی چیز inflammatory مہا کسی کی بود محطور موسیقی ہلو جی اسلام نیکوم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل تو یہ ویڈیو تھوڑی سے آپ کو ڈیفرنٹ اور اس میں کافی ساری ایکسائٹمنٹ نظر آئی ہوگی آپ کو تو میں آپ کو یہاں بتاتی چلوں کہ نیچتر میڈیکل یونیورسٹی میں جیسی اکتوبر کا مند سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ کو جگہ جگہ فن فیر کے پوسٹر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں یہ ایک ایسا ایونٹ ہے جس کے لئے سٹوڈنٹس کافی ایکسائٹڈ ہوتے ہیں اور ہر کلاس کی میکسیمم ایفرز ہوتی ہیں کہ ان کا بیس سے بیسٹ ریزلٹ آئے کیونکہ یہ اس یونیورسٹی کا میکہ ایونٹ ہوتا ہے اور اس میں ہر ایک سٹوڈنٹ پارٹی سپیٹ کرتا ہے اس ایونٹ کے بارے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ تین دن کا ایونٹ ہوتا ہے پہلے دن ہوتی ہے گرافٹی چیکنگ سیکنڈ سٹال ایکزیبیشن ہوتی اور تھرڈ دے کونسرٹ اور پرائز ڈسٹیبیشن پلس ریزلٹ ہوتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈی ون کو ڈسکس کریں گے اس کے لیے سٹوڈنٹ کی کیا ایکسائٹمنٹ ہوتی ہیں اور کیا کیا تیاریہ ہوتی ہیں سب سے پہلے ہوتا ہے سٹوڈنٹ کو ایک ٹریک دیا جاتا ہے اور ہر کلاس کو جگہ دے دی جاتی ہے کہ آپ کی یہ جگہ ہے اس پہ جتنا آپ اپنا آرٹ دکھا سکتے ہیں آپ نے جو ایک 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 سٹوڈنٹ ہوتی ہر کوئی اپنا آئیڈیا لے کر آتا ہے اور سارے سٹوڈنٹ تیاریوں میں لگ جاتے ہیں کوئی کچھ کر رہا ہے کچھ اپنے سٹوڈنٹ کرنا ہے اگر میں آپ کو پرسنل بتاؤ تو یہ سب سے اچھی ایک سٹوڈنٹ ہے سٹوڈنٹ ہوتی 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 سٹوڈنٹ کلرز کے ساتھ آرٹ دکھاتے ہیں تو چنگ کو اپنا لئے بس دی جاتا ہے سٹوڈنٹ ون کی تیاریاں کچھ اس طرح شروع ہوتی ہیں سٹوڈنٹ اپنی سٹوڈی آرٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کے بعد ایونگ میں مورننگ میں نائٹ میں اپنا ٹائم دیتے ہیں اپنی سائٹ پر جاتے ہیں اور وہاں پر اپنی لوکیشن سلیک کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنا کام سٹارٹ کر دیتے ہیں تو ہم نے کچھ اس طرح اپنا ورک سٹارٹ کیا اب ہم جا رہے ہیں اپنی یونیورسٹی تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رات کا وقت ہو رہا ہے اور سٹوڈنٹ اس وقت بھی اپنی سائٹ پر موجود ہیں اور اپنی گرافٹنگ کمپلیٹ کرنے میں لگے ہو ہیں کیونکہ یہ آخری رات ہے اس کے بعد صبح صبح گرافٹنگ چیک ہو رہی ہے تو سٹوڈنٹ کو یہ ٹائم دیا گیا ہے کہ آپ صبح صبح اپنی گرافٹنگ کمپلیٹ کر لے رہی ہیں تو یہ صبح کا وقت ہے 12 بجے گرافٹنگ چیک کونیاں اور یہ ہر کوئی اپنا جو پیک اپ وہ کر رہے کوئی فائنل ٹیچنگ دے رہے اور کوئی فائنل آئیز اپنی کر چکا ہے اور اس کے بعد آرٹ لائنگ کی طرف بڑھ رہا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکثر گروپ نے گرافٹنگ کمپلیٹ کر لی ہے دیکھ سکتے ہیں سٹورنٹ نے کس طرح کتنی خوبصورتی سے اپنے آرٹ کا مظاہرہ کیا ہے کیونکہ یہ سٹورنٹ کے لیے سب سے پسندیدہ ان کا ایونٹ ہوتا ہے اور اب میں آپ کو دکھاؤ گی اپنا ٹیم جو کالیج آف نرسنگ نے پریزنٹ کیا تھا جو وینز دیکھیں تو بہت اچھے ثابت ہو سکتے ہیں ہمارا ٹیم اور میسیج اس طرح سے ہم نے اپنی پریزنٹیشن دینی تھی اس کے بعد ہر کسی کے اپنے اپنے ٹیم تھے کسی کا کلچرل تھا کسی کی مووی سے انسپائر تھا کسی کا سیریس تھا سب ہی اپنا بیس دینے کے لیے ریڈی تھے کہنے کو تو یہ کمپیٹیشن ہے لیکن اصل میں یہ ایک بہت اچھا ایونٹ ہوتا ہے جس میں ہر سٹورنٹ کی سکلز باہر آتی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر سٹورنٹ جو پڑھائی سے اگزاوسٹ ہو جاتا ہے وہ فری ہو کے اپنا یہ ایفرٹس کی جو کہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہوں گی اس ویڈیو میں لیکن آپ کو ایک مزہ کی بات بتاؤ کہ یہاں پہ سب ہی اتنا ایک سب ہوتے ہیں کہ جب گرافٹی کی چیکنگ ہونے والی ہوتی ہے کہ ہم کیا بتائیں گے ان کو کیا میسج بتائیں گے اس کے علاوہ سب نروس ہوتے ہیں کہ ہمارا اچھا ہو گئے ہماری آوٹ لائن کمپلیٹ ہو گئی کوئی مسئلہ تو نہیں ہے سب ہی اس وقت پریشانے حال ہوتے ہیں کوئی کہہ رہا ہوتا ہے پلیز ہماری گرافٹی سے بچ کرو ہمارے ججیز نے آنا ہے انہوں نے چیک کرنا تو فائنلی فائنلی وہ وقت آ چکا ہے کہ جب ججیز آ چکے ہیں اور ججیز کو پریزنٹ کرنے کی باری ہے تو یہ ججیز کو پیش کیا جارہے ہیں کہ آئیں جی آپ ہماری گرافٹن چیک کریں تو ایک ایک گروپ کی ایک ایک کلاس کی گرافٹن انسپیکشن ہوگی اور سٹورنٹس کو مارکس دیے جائیں اس کی بنا پر بس اب ہماری باری آنے والی ہم سے پہلے ہمارے سٹور انسپیکشن ہو چکی ہے اور ہم لوگ ایک سائیٹیڈ بھی ہیں اور کانفرین سب سے پہلے گرافٹن کنپریز کر دیتی تو جی یہ ہماری گرافٹن انسپیکشن ہو چکی تھی جیجز کے ڈیفرنٹ کویسٹن تھے جس کے ہم نے آنسر دی اور آپ کو جیجز کے فیسی سے نظر آ رہے کافی خوش ہیں ہماری پرفارمنس سے دیکھتے ہیں کہ ریزرٹ کیا آتے ہیں لیکن ہم لوگ سیٹیسفائی رہے گیا ایک ایسا بٹوارہ جس نے تاریخ پر سیٹیسفائی پیش آ رہی ہے بٹوارہ کے جس کو پیش کیا ہے یہ وہی ٹرین ہے جو غلام ملک سے لاکھوں مسلمانوں کو لے کر آزاد ملک اتری مگر مسلمانوں کی قسمت میں سے پزار مٹی میں تقسین ہونا تھا یہ وہی اقبار ہے جس نے 5 اگست 1947 ہم کو ڈوی گو اگست سی پیش دماغ بنگ دماغ دماغ بات کام دنگ چیز کائنگ آگ تم روی ڈا خوش ہیں اگر ما چاور چاہی روی میں بھی ہماری اپکشنوں کا اطحار کرنے کی انسان ہی جارتی ہے آپ ان کو اپنے تاثرات فیلے اور اپنے ایکشن سے باتا سکھیں ایکشن سے پھلا بھی ایکشن سے باتا سکھیں زمانہ کل بھی بدلا تھا زمانہ آج بھی بدلا ہے زمانہ کل بھی بدلے گا انسان کل بھی تھا آج بھی ہے تو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ سب ہی میکسیمم ایفٹس کریں کہ وہ بیس سے بیس پر فرم کریں تو یہاں پہ مولا جن بھی تھا تو ڈیفرنٹ سٹورنٹ ڈیفرنٹ طریقے سے اپنے تھیم کو پریسنٹ کر رہے تھے تقریباً ایک گھنٹہ تک ہماری انسپیکشن جاری رہی اس کے بعد ہم واپس چلے گا کیونکہ اب ہمیں تیار کرنی تھی اپنی تھیم واغ جو کہ پانچ سے چھے بجے تک ہماری پرفارمنس ہونی تھی اور اس کے بعد فائنلائز ہمارا گرافٹنگ کا ریزلٹ بنا تھا جو کہ ڈی ون کا ریزلٹ تھا اس وقت تقریباً ساڑھے پانچ بچ رہے ہیں اور میں واپس جاری ہوں کیونکہ اب ہماری پرفارمنس ہونے والی ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ گروپس ہیں ہر ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جگہوں پر وہ اپنی فائنلائز جو تیاریاں ہیں وہ کمپلیٹ کر چکے ہیں اب ہم نے بس ججیس کے سامنے اپنی تھیم واغ پریسنٹ کر دینی ہے تو اب ہم فائنل جگہ پر ملتے ہیں تو سب سیٹ ہو چکا ہے بس اب ججیس کا ویٹ ہے اس کے بعد فائنل پرفارمنس سٹارٹ ہو جائے ہیں موسیقی 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 اور یہ تھی ہماری پرفارمچ جو کہ بہت اچھی گئی ججیز نے بہت اپریشیٹ کیا اس کے علاوہ ہمارا جو میسج تھا گروپ کلیر تھا ہم نے جو موویز سے انسپائریشن لی ہم نے کیو لی ہم نے ایک ایک چیز بھی میسج ایکسپلین کی اس بچی کا کیریکٹر بتایا تو میں تو بہت خوش ہوئی کہ شکر ہماری گرافٹنگ بھی اچھی گئی ہماری انسپیکشن بھی اچھی ہوئی ہماری فائنلی پرفارمچ بھی بہت اچھی گئی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹوڈنٹس بہت زیادہ انجوائے کرے ہیں اس ہیمن کو ہر کسی نے اپنا ہنڈر پرشنٹ دیا اور یہ ایونٹ بہت امیزنگ گیا بس اب یہ ایونٹ ختم ہونے والا ہے اور ہم لوگ بہت ایکسائٹن ہیں کہ ہمارا فرسٹ ڈیپ بہت اچھا گیا یہ بہت بہت اچھی پرفارمنس تھی اس میں سونی ماہیوال کے بارے میں بتایا گیا تھا اور بہت خوبصورت طریقے سے اس کو پرفارمنس کیا گیا تھا یہ کی چیز ہائلائٹ کری گئی تھی اور بہت اچھا محصد دیا گیا تھا تو یہ مجھے بہت بس اندائی ای ہوپ آپ نے بھی میری طرح یہ ویڈیو دیکھ کر خوب جائے کیا ہوگا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کر دیں آپ نے کومنٹ ضرور کرنا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی رگی ہے اور کتنی اچھی رہی اللہ حفیظ